حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین مبلغین انتاکہ ملک شام کا ایک بہترین شہر تھا جن کی فصیلیں سنگین دیواروں سے بنی ہوئی تھی اور پورا شہر پانچ پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا اور شہر کی آبادی کا رقبہ بارہ میل تک پھیلا ہوا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں میں سے دو مبلغوں کو تبلیغ دین کے لیے اس شہر میں بھیجا ایک کا نام صادق اور دوسرے کا نام مصدق تھا جب یہ دونوں شہر میں پہنچے تو ایک بوڑے چرواہے سے ان دونوں کی ملاقات ہوئی جس کا نام حبیب نجار تھا سلام کے بعد حبیب نجار نے پوچھا کہ اب لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور مقصد کیا ہے تو ان دونوں صاحبان نے کہا کہ ہم دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے مبلغین ہیں اور اس بستی والوں کو توہید اور خدا پرستی کی دعوت دینے آئے ہیں تو حبیب نجار نے کہا کہ اب لوگوں کے پاس اس کی کوئی نشانی بھی ہے تو ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں ہم لوگ مریضوں اور مادرزاد اندھوں اور کوڑیوں کو خدا عزوجل کے حکم سے شفا دیتے ہیں یہ ان دونوں کی کرامت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا یہ سن کر حبیب نجار نے کہا کہ میرا ایک لڑکا مدتوں سے بیمار ہے کیا آپ لوگ اس کو تندرست کر دیں گے ان دونوں نے کہا کہ جی ہاں اس کو ہمارے پاس لا چنانچہ ان دونوں نے اس مریض لڑکے پر اپنا ہاتھ پھیر دیا اور وہ فوراں ہی تندرست ہو کر کھڑا ہو گیا یہ خبر بجلی کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی اور بہت سے مریض جمع ہو گئے اور سب شفایاب بھی ہو گئے اس شہر کا بادشاند خانامی ایک بت پرست تھا وہ ان دونوں کی زبان سے توہید کی دعوت سن کر مارے غصہ کے آپے سے باہر ہو گیا اور اس نے دونوں مبلغوں کو گرفتار کر کے سو سو درے لگا کر جیل خانہ میں قید کردیاوس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کے سردار حضرت شمون کو انتکیے بھیجا آپ کسی طرح بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے اور بادشاہ سے کہا کہ اپنے ہمارے دو آدمیوں کو کولے لگا کر جیل خانہ میں قید کردیا کم سے کم آپ ان دونوں کی پوری بات تو سن لیتے بادشاہ نے ان دونوں کو جیل خانہ سے بلوا کر گفتگو شروع کی تو ان دونوں نے کہا کہ ہم یہی کہنے کے لیے یہاں آئے کہ تم لوگ ان بتوں کی عبادت کو چھوڑ کر خداعے و دے کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تمہارے بتوں کو بھی پیدا کیا جب بادشاہ نے ان دونوں سے کوئی نشانی طلب کی تو ان دونوں صاحبوں نے ایک ایسے مادرزاد اندھے کو جس کے سر میں آنکھیں تھی ہی نہیں ہاتھ پھیر دیا تو اس کی پیشانی میں آنکھوں کے دو سراخ بن گئے پھر ان دونوں صاحبان نے مٹی کے دو غلولے بنا کر ان سراخوں میں رکھ کر دعا کر دی تو یہ دونوں غلولے آنکھیں بن کر روشن ہو گئے اور مادرزاد اندھا انگیارہ بن گیا حضرت شمون نے فرمایا کہ اے بادشاہ کیا تمہارے بتوں میں بھی یہ قدرت ہے بادشاہ نے کہا کہ نہیں تو حضرت شمون نے فرمایا کہ پھر تم اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو ایسی قدرت والا ہے کہ اندھوں کو آنکھیں عطا فرما دیتا ہے یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ کیا تمہارا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اگر وہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ایک مردے کو زندہ کر دے جو میرے ایک دہکان کا لڑکا ہے اور وہ کئی روز سے مرا پڑا ہے اور میں نے اس کے باپ کے انتظار میں ابھی تک اس کو دفن نہیں کیا ہے بادشاہ ان تینوں صاحبان کو لے کر لڑکے کی لاش کے پاس گیا اور ان تینوں صاحبان میں دعا مانگی تو خدا کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو گیا اور بلند آواز سے کہا کہ میں بت پرست تھا تو میں مرنے کے بعد جہنم کی وادیوں میں داخل کیا گیا لہذا میں تم لوگوں کو عظم الہی سے ڈراتے ہوئے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں اور تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کے پیغمبر حضرت عیسیٰ کا کلنا پڑ کر تینوں مبلغین کی بات مان کر ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو کیونکہ یہ تینوں صاحبان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواری اور ان کے فرستادہ یہ منظر دیکھ کر اور مردہ کی تقریر سن کر سب کے سب حیران رہ گئے اتنے میں حبیب نجار بھی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے اور انہوں نے بھی بادشاہ اور سارے شہر والوں کو مبلغین کی تصدیق کے لیے پرزور تقریر کر کے آمادہ کر لیا یہاں تک کہ بادشاہ اور اس کے تمام درباریوں نے ایمان کی دعوت کو قبول کر لیا اور سب صاحب نے ایمان ہو گئے مگر چند منحوس لوگ جو بتوں کی محبت میں اقل و ہوشک ہو چکے تھے وہ ایمان نہیں لائے بلکہ حبیب نجار کو قتل کر دیا تو ان مردودوں پر عذاب آیا اور عذاب نے الہی سے ہلاک کر دئیے گئے